شاہین پر لے جا کر چھوڑ دیتا ہے کیونکہ ساپ میں ہوا میں لڑنے کا توازن پر قرار رکھنے کی صلاحیت نہیں ہے نہ ہی اس میں ہوا میں لڑنے کی طاقت اور مہارت ہے اس لئے ساپ ہوا میں کمزور ہوتا ہے اور شاہین اس کا آسانی سے شکار کر لیتا ہے اگر آپ کو بھی زندگی میں کسی ساپ کا سامنا ہے تو آپ کو اس سے زمین پر لڑنے کی ضرورت نہیں شاہین کی طرح جنگ کا میدان بدل دیجئے اس کے لئے تیاری ضرور کیجئے لیکن دعا کے ذریعے اپنی لڑائی کو اللہ کی بارگاہ میں عرش پر لے جائے جب آپ اس کی بارگاہ میں سرنڈر کر کے اپنا معاملہ اس کے سپرد کر دیتے ہیں تو پھر وہ لڑائی صرف آپ کی نہیں رہتی بلکہ آپ اس ذات کے حسار میں چلے جاتے ہیں پھر اللہ آپ کی لڑائی لڑتا ہے یاد رکھیں دشمن سے کبھی بھی اس جگہ جنگ نہ کریں جہاں وہ آسانی سے لڑ سکے ہمیشہ اپنی لڑائی دعاوں کے ذریعے عش پر لے جائیں اس پر مان رکھیں یقین جانے آپ کو کبھی شکست نہیں ہوگی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوری تیاری کے ساتھ ساتھ بدر کے میدان میں اپنے رب کے سامنے پیشانی کو رکھ دیا تھا اور اس کے سامنے یہی کہا یا اللہ یہ تیری تھوڑی سی فوج ہے تو اس کی مدد فرما اللہ کبھی بھی آپ کو نراش نہیں کرے گا کبھی بھی